سلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیالیت سے ہوں گے سو آج میں نے آپ کے لئے کچھ نیا سوچا ہے کیونکہ بہت سٹوڈنٹس کو ڈائیگرام میں بہت مسئلہ ہوتا ہے تو میں نے ان سٹوڈنٹس کے لئے ایک ویڈیو بنانے کا سوچا ہے تو اب میں بناؤں گی کٹنی کی ڈائیگرام سو اب ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور ملتے ہیں اپنی ڈائیگرام میں تو اب میں بنانا سٹارٹ کرتی ہوں سٹارٹ کرتے ہیں سٹار ٹھڈنٹس سٹار ٹھڈنٹس سوٹا ٹھڈنٹس سٹار ٹھڈنٹ就ڈت موسیقی 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 سو دیکھ لیجئے میں نے اپنی فگر کمپلیٹ کر لی ہے اور اپنے اس ایریا کو بھی شیڈ کرنے رگی ہوں اس کو میں کچھ ایسا کروں گی کہ میری شیڈنگ نہ لگے اس کے لیے میں دیکھ لیجئے اس فنگر کو یوز کر رہی ہوں سمال فنگر کو ہم شیڈ نہیں کر رہے ہم بلکہ ہلکا سا دیکھ لیجئے اور آپ نے جو لیبل کرنا ہے وہ میں بھی آپ کو کر کے دی دیتی ہوں رینال کورٹیکس and this one is the renal medula اور رینال پائرامیٹس اور یہ ہے رینال آرٹری یہ ہے رینال وین اور یہ ہے میرے پاس یوریٹر اور یہ ہے میرے پاس رینال یہ میرے پاس یہ جو میٹ والا جو پورشن ہے جو لائن کے بغیر ہیں یہ والا فگر میں اتنا کچھ بتا نہیں چلتا تو آپ لیبلنگ کا دیکھیں رینال پیلویس یہ ہے میرے پاس رینال پیلویس sorry سپیلنگ مستیک ہوگی یہ ہے میرے پاس رینال پیلویس تو اب ہماری کٹنی کی ٹائگرام کپلیٹ ہو گیا میں نیچے دا سپیلنگ کٹنی کی جسے ہی سپت میں کریج خدا لوگ میں نے کتنی آسانی سے فگر بنا لی ہے تو آپ لوگ بھی ایسے بنا سکتے ہیں مشکل کچھ نہیں ہوتا اوکی گائز اللہ حافظ ٹیک کیر اپنا بہت بہت خیال رکھئے اور اپنے دعاوں میں یاد رکھئے